موسیقی نمسکار نیوز بیکرز میں آپ کا سوارت ہے میں ہوں پرکاش اندوستانی آج اس کارکٹر میں ہماری خاص مہمان ہیں کانگریس کی جانی مانی نیتا اور اے آئی سی سی کی سردست شبھا اوجاجی ہماری سٹوڈیو میں آپ کا سوارت ہے آپ کانگریس کی مہلہ نیتاؤں میں ہیں کانگریس کی نیتا ہے مہلہ نیتا تو لوگوں نے آپ کو بنا دیا ہے اور شہر میں اندوار میں مہلہوں کے پرتی اتنے اپراد بڑھ رہے ہیں کانگریس کوئی بڑا اندول کیوں نہیں کرتا ہے دیکھیں جہاں تک اتیاجار کی بات ہے کانون کی بات ہے اندوار ہی نہیں پورے مدیپردیش میں حالت بہتی گمبھید ہے اور جس طرح سے مہلہ اتیاجار کے ماملے کھل رہے ہیں روج اور سامنے آ رہے ہیں ایسا لگتا ہے کہ سرکار یا کانون نام کی کوئی چیز اس پردیش میں ہے ہی نہیں آج ہندوستان میں اگر ہم دوسرے راجیوں سے کمپیر کرے تو مدیپردیش ریپ کی ماملے میں سب سے آگے بچوں کی خلاف اتیاجار کی ماملے میں سب سے آگے اور جہاں تک کانگریس کا سوال ہے سمیہ سمیہ پہ ہم نے اپنے آواز اٹھائی ہے پر میں سمجھتی ہوں کہ سرکار کسی کی بھی ہو چاہے کانگریس کی ہو چاہے بی جی پی کی ہو سرکار کا ایک بہت بڑی ذمہ واری ہے کہ وہ اپنے جس راجی میں سرکار ہو اس راجی کی جن مانس کی سرکشہ کا بھار سرکار پہ ہے اور سرکار کی یہ حالت ہے کانون کی یہ حالت ہے کہ آج تھانوں میں ریپورٹیں نہیں لکھی جا رہی ہیں کانون بیوستہ اتنی تھپ ہے پولیس اتنی ڈی مورلائز ہے کیونکہ کوئی بھی آدمی غلط کر کے جاتا ہے جب تو ترل کسی نیتا کا سرکار میں بیٹھے ہوئے منتری کا سنتری کا فون آ جاتا ہے اور کاربائی نہیں ہوتی ہے تو پولیس بھی ہاتھ پہ ہاتھ باندھے بیٹھی ہے کہ جو ہو جائے ہم کاربائی نہیں کریں گے کیونکہ الٹا پولیس کو ہی ٹرانسور ہو جاتے ہیں یا وہ پریشان ہوتے ہیں ان پہ ہی جو جبستی ہوتی اس لئے وہ بھی لے بٹھیں کہ سرکار آپ کی آپ چلاو ہمیں کچھ نہیں کرنا تو کل ملا کے کانون کا ڈر اس پردیش میں ختم ہو پر اگر ایسا ہے تو کانگریس بھی اس کے لئے دوشتریکوں کی وہ بیپکش میں ہے اس کا کام ہے کہ مدے کو اتنے زور سے اٹھائے لیکن کاربائی نہیں کانگریس تو اٹھا رہی ہے میں یہ نہیں کہتا کہ کانگریس نہیں اٹھا رہی ہے کانگریس اٹھا رہی ہے مدے اٹھا رہے ہیں ہم سمیہ سمیہ پہ اٹھا رہے ہیں پر بھی جس طرح سے سرکار کو کوئی بھی حادثہ ہوتا ہے سرکار کو جس طرح سے کھڑا ہونا چاہیی ہے جس طرح سے کالبائی کرنی چاہیی ہے ویسا کچھ نظر نہیں آرہا ہے سرکار کی منتری سنتری افسر سب پیسے کمانے میں لگے ہوئے ان کو کیبل اور کیبل پیسہ نظر آرہا ہے سب گھیتی فاوڑے ڈمپر لے کے پیسہ اکھٹا کرنے میں لگے ہوئے منتری ہوئے چاہیے سنتری ہو چاہیے مکھی منتری ہو سب ہی اس میں لگے ہوئے اور وہی اثر افسروں میں بھی دکھ رہا ہے کل ملا کے کانون میں اوستہ ٹھپ ہے اور کرپشن کا بولبالہ پردیش میں پوری طرح سے چھایا ہوئے آپ کانگریس کی راجنیتی کر رہی ہیں لیکن کانگریس کی بھیتری ہاتھ نے آپ کو ستہ کے نزدیک جاتیاتے روک دیا بڑے پت پر جانے سے روک دیا کیا ملال آپ کے من میں ہے اس کے بارے میں میری سوچ بلکل الگ ہے اس معاملے میں مجھے لگتا ہے کہ جو جیسا کرے گا وہ ایسا بھرے گا اور جہاں تک میرا سوال ہے پرسنلی میرا سوال ہے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی مجھے روک نہیں سکتا ٹھیک ہے ایک ٹیمپریری خوشی کوئی پا سکتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم نے چناؤو ہروا دیا وہ خود سوچ رہا ہوگا یا کئی لوگ ایسے ہوں گے جو پاٹی کے اندر سوچتے ہوں کہ ہم نے ویروت کیا اس لیے وہ چناؤو ہار گئی یا ہم نے انہیں آگے جانے سے روک دیا پر میں سمجھتا ہوں کہ سکتے پرشان ہو سکتا ہے پر پرست نہیں ہو سکتا ہے اس لیے کبھی بھی میں بہت زیادہ دکھی ہو کہ گھرنی بیٹھی اس ہر چناؤو میں چاہے تھا ہے اور رہے گا اس لیے میں کبھی بہت زیادہ پریشان نہیں ہوئی کچھ سمجھ کے لئے انسان ہوں اس لیے دکھ ہوتا ہے کہ چناؤ جیت جاتے تو شاید اپنے شیطر میں میں بہت اچھا کام کر پاتی یا ان لوگوں نے جنہوں نے میرے سے بہت ساری آشائیں باندھ رکھی تھی کہ شیطر کا وکاس کروں گی شیطر میں جو بھی پریشانیاں محلان ہیں خاص طور پر کوئی بات نہیں یہ افسر نہیں تو اگلی بار اوپر والا کوئی نیا افسر دے گا مجھے جس سے کہ میں پھر سے سیوہ کر سکتا ہوں آپ پچوری جی کے گھٹ کی مانی جاتی ہیں پچوری جی مدی پردیش چھوڑ کے گئے دلی تو آپ کا مہت کو کم ہوگی ایسا لوگ کہتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہے مطلب اگر کوئی سوچے کہ کسی گھٹ سے میں جڑی ہوں تو نہیں میں اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ میں پچوری جی کے گھٹ سے جڑی ہوئی ہوں یا ایسا بھی نہیں ہے کہ پچوری جی جب مدی پردیش میں پی سی سی چیف کی روپ میں کانگریس کے ادھےش کے روپ میں ماتر تین سال رہے اس کے پہلے بھی میں سکری تھی اس کے بعد میں بھی میں سکری ہوں اور اس دوران بھی میں سکری رہی تو اس لئے گھٹ کی بات جہا تک ہے میں کبھی سنیا جی سے جڑی رہی اور آج تاریخ تک میں سنیا جی سے جڑی ہوں وہ ہی میری نیتا ہے اور میں نے کبھی گھٹ باجی کو پروچھا نہیں دیا نہ خود کسی گھٹ میں جڑی نہ گھٹ باجی کو پروچھا ہن دیا کانگریس کی ایک ہی نیتا ہے سنیا گاندی اور ہم سب انہی کے سپائی ہیں دو ہزار تیرہ میں کیا حال دیکھتی ہم مدی پردیش میں کیا ہونے والا ہے آپ کا نظریہ کیا لگتا سنبھاؤنا ہے کیا ہے دیکھتی دو ہزار تیرہ میں آج مدی پردیش کی جنتہ پوری طرح سے بھارتی جنتہ پارٹی کے کوشاشن سے تنگ آ گئی ہیں پریشان ہو گئی ہیں چاہے ہم شہری شیطر کی بات کریں تو جس طرح سے بھشتا چار ہو رہا ہے جس طرح سے کانون ویوستہ ٹھپ ہے آم آدمی پریشان ہے اگر ہم گرامین جنتہ کی بات کریں تو بجلی کی سمسیہ سے آج ہمارا کسان جوج رہا ہے آج چاہے ہم خاد کی بات کریں چاہے بیچ کی بات کریں چاہے گہوں کی خریدی کی بات کریں سب چیزوں کو لے کے گرامین میں آج جنتہ پریشان ہے پھر ہر اپ چناؤں میں کاؤنس کیوں ہاتھ ہی جاتی ہے دیکھیں اپ چناؤں سرکاری بیروڈ میں اپ چناؤں بہت کم اگر ہم اتیاس اٹھا کے دیکھیں وہ چاہے پھر کوئی بھی سرکار رہی ہو اپ چناؤں سرکار ہی جیتی کیونکہ پورا ہی شاشن پرشاشن پیسہ سب کو سرکار ہی لگتا ہے اس میں تو اپ چناؤں کی ہم بات نہ کریں پر مجھے پورا وشوہ سے 2013 میں بھارتی جنتہ پارٹی کو قراری ہار ملے گی جو غلط فہمی میں وہ ہے کہ ہم چناؤں جیت رہے ہیں اس لئے بھوریا جی کے ہوتے بی جے پی ہار جائے گی بی جے پی کے ادھیکش نہیں ہے بھوریا جی بھوریا جی کانگریس کے ادھیکش ہے بھوریا جی کے ہی نیترات میں چناؤں ابھی تک لڑھ رہے ہیں بھوریا جی بھوریا جی بھوریا جی محنت کر رہے ہیں پوری کانگریس محنت کر رہی ہیں مجھے پورا وشواس ہے کہ ہم 2013 کا چناؤں بھاری بہومت سے جیتے ہیں ایسا لوگ کہتے ہیں کہ شبھا ہو جائے کسی نیتہ اندور کی جن کے پہنچ سیدھی سونیا گاندھی جی تک ایسا ہے کیا آپ ہی بتا دیجئے صحیح بات رہے نہیں میں اکیلی نیتہ ہی 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 جن کو سونیا جی سیدھے بات کرتی پر جہا تک میرا سوال ہے راجیب جی سے میرا بہت جیادہ لگاؤ تھا راجیب جی مجھے راجنیتی میں جب آئی تو راجیب جی اس دیش کے پیدھان منتری تھے اور ہماری سنگیتھن کی بھی راجیب جی ہماری میٹنگ ہر مہنے ملیا کرتے تھے تو راجیب جی سے ایک بہت لگاؤ تھا راجیب جی نے راجنیتی کرنے کا راستہ دکھایا سمجھائے کی راجنیتی کیوں کرنی چی کیسے کرنی چاہیے مالے میں ایک چھوٹا سا انسیڈنس آپ کو بتاؤں گی جب ہم لوگ کالیج میں تھے اور نسیوائے میں جب دلی جاتے تھے میٹنگ میں راجیب جی نے پوچھا کہ آپ کون پیسہ کھرچ کرتا آپ آنے جانے میں دلی اور کیسے آپ لوگ مینیج کرتے آپ چھات رہو پیسہ کہاں سے آتا ہے تو جب میرا تو بیا ہو چکا تھا میری شادی جلدی ہو گئی تو میں نے کہ میرے پتی پر باقی لوگ نے کہ ہم ان سے مانگ کے لاتے ہیں تر راجیب جی جی نے ایک بات کہی تھی دیکھے راجنیتی کرو راجنیتی کو اپنا مد بنا راجنیتی کو سیوہ کا ہی مادی ہم رکھ چاہیے اور آپ کا بیو سیوہ راجنیتی کو آمدانی کا سترنہ بنائے اور وہ بات ہم سب لوگ 15 لوگ تھے تا سب کو ایسی گھر کر گئی کہ آج تک ہم 15 جو ہمارا گروپ تھا نیشوائے میں راجنیتی ایک سیوہ کا ماد دی ہم ہے تو میں سمجھتی ہوں راجیب جی 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 مہ نیتا ہی تھے جو نے ہمیں یہ راستہ دکھایا اور ٹھیک اسی طرح پہ سونیا جی کام کر رہی ہے راہل جی کام کر رہے راجیب جی بات بی جی پی مان رہے ہر نیتا نے دھندے کھول دی کوئی کان ٹھیک تک بھارتی جنتا پارٹی کی نیتا راجیب جی کی بات نہیں مانی انہوں نے ٹھیک بپریت کیا جو راجیب جی نہیں چا رہے تھے راجنیتی کو بھنڈا بنا دیا بھارتی جنتا پارٹی آپ سے یونی یونی نیتا بہت آگے نکل گئے مین آکشی نرٹا جن سانس بن گئی راہل جی کا خاص سورکشن آشیرواد پراپتے سعیوگ پراپتے آپ کو کوئی فرسٹریشن نہیں ہوتا تیک فرسٹریشن کی کوئی بات ہی نہیں کوئی آگے کبھی کوئی پیچھے اس لئے میں سمجھتی ہوتی ہوں میناک شی میری بھی جن رہی ہے میں کافی اس کا ساتھ گیا جب وہ شروع میں آئی تھی راج نیتی میں سمجھتی ہوں کہ اس کی قسمت ہے اس کی محنت ہے اس میں کہیں بھی کوئی فرسٹریشن والی بات نہیں ہے کیوں ہو رہی دیکھ میں نہیں سمجھتی کہ دورگتی والی کوئی بات نہیں ہے جہا تک ان دو شہر کانگریز کا سوال محنت کر رہی ہے حال مدے پر اپنا ویروت درست کرتی ہے جو جو غلط شہر میں ہو رہا ہے کھڑی رہتی ہے ایسا نہیں ہے ہاں پر جہاں تک آپ سی بول چال کی بات ہے مجھے لگتا ہے پارٹی کی بات پارٹی فورم میں زیادہ ہونی چیئے بجائے سماشا پتروں میں یا میڈیا کے مادیم سے تو اس میں جرور کچھ لگام لانے کی ضرورت رباد جہاں کہتے ہیں کہ بی جے پی کے لوگ پانچ سال کام کر راج نیتی کرتے ہیں کانگرس والے تین گھنٹے کام کرنا چاہتے ہیں چناؤ جیتنا چاہتے ہیں اگر ایسا ہوتا جو کہہ رہے ہیں تو شاید بھارتی جنت پارٹی کو مدھر پردیش میں سرکار میں آنے میں اتتے سال نہیں لگتے تو میں نہیں سمجھتی میں ایسا ہے یہ تو سمجھ سمجھ کی بات ہے آج وہ ستہ میں ہے اس لئے وہ ایسی رہا ہے نہیں بکلی لے چکا ہے تو اس طرح سے شہر تو بڑا ہو گیا ہے پر اس کی ویوستان اس طرح سے بڑی نہیں ہوئی ہے اگر ہم بات کریں تو ڈرینیج کا اتتا برا حال ہے شہر میں آدھا شہر باریشوں میں ڈرینیج کا پانی پی رہا ہے جس تھوڑی بادیش ہو جائے پانی اکھڑتا ہو جاتا ڈرینیج کی کوئی بیوستان شہر میں نہیں اتتا بڑا شہر ہو گیا سڑکے سب دور خودی پڑی ہے پر سڑکے ابھی تک ٹھیک نہیں ہوئے اتتا ایکسی دنس ہو رہے بات الگ آنی ہے پورا شہر خود کے پڑا ہوا جب کی جو شہری نویدی کرن یوجنہ جو کی کروڑوں روپے اندار شہر کو آرہا ہے پر کوئی بیوستان آبھی تک نہیں ہوئی ہے اتتا 5 سال ہو گئے آتے آتے پیسہ پر کوئی بیوستان ہوئی ہے جو 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 نویدی نویدی کا حال بہت برا ہے لوگ اچھے ہیں شہر کے بہت سہنشی ہیں جو یہ سب سہن کرتے جارہے میں تو ان کو ایوارڈ دینا چاہوں گی اس شہر کی جنتا کو اپنی سہنشی دیگو جی سنگھ کہتا تھے کہ منیجمنٹ سے چناؤ لگا جاتا ہے تو کانگریس کا منیجمنٹ کہاں فیل ہو گیا دیگو جی سنگ جی نے جو کہا کہ منیجمنٹ سے چناؤ جیتا جاتا ہے وہ جب وہ کہہ رہے تھے تو میرے سمجھ سے شیور سنگ جی سن رہے تھے اور اس شیور سنگ جی نے اس کو عمل کر دکھا یا کی منیجمنٹ سے کیسے چناؤ جیتا جاتا ہے اور اب جتے اپچناؤ ہم بھاتی جنت پٹی جیتی منیجمنٹ سے جیتی کام سے نہیں جیتی ہے منیجمنٹ میں خوب پیسہ خرچ خوب بلے بات خوب پائل بات خوب پیسہ بات سب اپچناؤ انہیں منیجمنٹ سے جیتے ہیں کانگریس کا بھویش کیا دیکھتی جنہوں نے آج تک اس دیش کی بارے میں سوچا ہے اور مجھے تو گر ہے کہ ایک ایسی پارٹی سے ہم لوگ جوڑے ہوئے ہیں جس نے اس دیش کیلئے سوچا ہے جس نے یہ نہیں سوچا کہ ہندو کلے سوچے یا مسلم کلے سوچے یا عیسائی کلے سوچے یا نیمے کہ آج ہم ہندوستانی ہیں ہمارے ساتھی پاکستان آزاد ہوا تھا آج پاکستان کی ستی ہم دیکھ لیں اور اگر مجھے پورا وشوا سے اگر کانگریس کے ہاتھ اس دیش کی باگ ڈول نہیں ہوتی تو ہم بھی آج پاکستان جہاں کھڑا مہیں کھڑے ملتے راجنیتی میں آپ کا لکش کیا کرنا چاہتے چناؤ لوڑے چناؤ ایک الگ چیز لیکن کہاں جا کر آپ لگتا کہ میں یہ چیز پا لوں گی تو سلطوش ہو جاؤں دیکھ راجنیتی جہاں تک میں نے کہا پہلے بھی راجنیتی میرے لئے کام دھندہ نہیں ہے یا آج میری ایمانداری اور آج کوئی اگلی نہیں اٹھا سکتا کہ شبہ ہو جان یہاں جمینوں کے گھوٹالے کرے یا یہاں خنان گھوٹالے میں ہے یا یہاں شراب مافیا میں ہے کہ ہی آج جو میں نے کمائی ہے کہ ایک وشویس نیتا میں نے کمائی ہے ایک اصول تھے میرے میں نے ان سے کمپرمائز نہیں کیا ہے اس اس سلو پہ کھڑی رہی چاہے اس کی مجھے کتی بھی بڑا نقصان اٹھانا پڑا چاہے میں میر کا چناؤ ہاری چاہے میں ویدھان سبا کا چناؤ ہاری پر آج میں سر اٹھا کے اس شہر میں چل سکتی شہر اٹھا کہ سکتی ہوں کہ میں امانداری اپنی امانداری پہ کھڑی رہی اور میں کانگریز کے ساتھ کبھی گداری نہیں کری ہے آج کانگریز میرے میرے میری ماں کا ستان ہے کانگریز کا میرے دل میں چاہے میں کتی لڑائی لڑنا پڑے میں لڑوں گی اور اس سکسسپل مہیلہ پیچھے پورا پریوار ہوتا ہے تب ہی سارواجینک جیوان میں آگے آ سکتی ہے میرے پریوار میں میرے پتی بہت بڑا رول رہا ہے آج جہاں بھی میں ہوں میرے پریوار بہت بڑا رول رہا ہے بچوں کا بہت بڑا رول رہ ہے کیونکہ انہیں بہت بڑا یوگدان ہے اور مجھے لگتا ہے پورا پریوار پتی بچے میرے سار سسور سب میری ماں میرے پتا جی میرے بھائی سب بہت بڑا یوگدان رہا ہے کیونکہ سب نے ہر بار جب میں کچھ پریشان ہوئی تو وہ میرے ساتھ کھڑے ملے میرا پریوار کا پورا سپورٹ رہا ہے اور آج اگر وہ میرے پیچھے سمبل بن کے نہیں کھڑے ہوتے تو شاید میں اس مقام پہ نہیں شوہ بھائی آپ ہمارے سٹوڈیو آئیں ہم سے اپنی من کی باتیں شیئر کی آپ کا بہت بہت دھنیواد آپ رازیتی میں کامیاب ہوں آگے بنیں ہماری شکریہ نیوز بیکر پر اتنا ہی